بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کہ کس طریقے سے راولپنڈی کے اس مقین نے افواج پاکستان کو نقصان پہنچایا ادارے کو نقصان پہنچایا اور اتحاد قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے بجائے نفاق کے بیج بوئے نفرت کے بیج بوئے اور جاتے جاتے وہ بیج بدستور بوئے جا رہے ہیں اور آج بھی اس وقت بھی آزم سواتی سینئر ترین سینیٹر ہیں مومبر ترین سینیٹر ہیں ان کے خلاف مقدمات آج بھی درج ہو رہے ہیں اور وہ اس وقت جیل میں ہیں پچھلے چھے آٹھ ماہ میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے آج جنرل کمرجوید باجوہ نے ملاقات کی صدر مملکت دکٹر عارف علوی صاحب سے الودائی ملاقات تھی اور اس کے بعد یہ جی بالکل یہ وہی ایوان صدر ہے جہاں پہ کچھ عصہ پہلے باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے تھے جن کو انہوں نے ہٹایا تھا اور بقائدہ طاقے بڑی محنت کر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپوزیشن کو بلا بلا کے دعوت دی تھی کہ آئیں آکے اقتدار سنبھالیں میں آپ کے ساتھ ہوں اور عمران خان اور جنرل فیض حمید پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آگئے تو یہ ہو جائے گا بہرحال اسی ایوان صدر میں اس وقت جب عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے باجوہ صاحب تو جنرل فیض بھی ان کے ساتھ تھے اور اس میں کچھ معاملات ٹیک کرنے کی کوشش کی تھی اس میں کوئی اکسٹینشن کی باتیں بھی ہوئی تھی اور کچھ مل ملا کے کچھ بارگیننگ کی باتیں بھی کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ ساری چیزیں کوشش کر رہے تھے ادھر عمران خان صاحب تھے وہ بھی اپنے کارڈ شو نہیں کر رہے تھے لیکن کھیل رہے تھے کہ باجوہ صاحب کے دل میں آخر چھپا کیا ہے ان کی کیا ننی منی خواہشات ابھی کون سی باقی ہیں تو وہ ننی منی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ میں کانٹینیو کروں اور جس کے بعد عمران خان صاحب کو منانے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی رہی اور ایک انٹرویو میں کا عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو بھی کیا اور اس پہلا انٹرویو وہ نشر نہیں ہو سکا تھا وہ ڈبے میں بند ہے جیسے کوئی فلم ڈبے میں بند ہو جاتی ہے سنسر بورڈ اس کو اجازت نہیں دیتا یا کوئی ڈراما سنسر بورڈ اجازت نہیں دیتا تو وہ ڈبے میں بند ہو جاتی ہے وہ فلم بھی وہ انٹرویو بھی ڈبے میں بند رہا عمران خان صاحب کا وہ انٹرویو نشر نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں کافی تخ باتیں کی گئی تھی لیکن اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کی اور باجوہ صاحب کی اور جنر فیض حمید صاحب ایوان صدر میں جنر فیض صاحب کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی انڈرسٹیننگ ہو جائے کوئی مفاہمت ہو جائے اور عمران خان صاحب باجبہ صاحب کے خلاف جو گفتگو کر رہے ہیں عمران خان صاحب سائفر کے معاملے کو لے کے اور رجیم چینڈ کے معاملے کو لے کے اس میں ذرا تھوڑا صاحب پھیراو آجائے کوئی نرمی آجائے یہ ساری کوششیں کی جاتے ہیں اس کے بعد کہ عمران خان صاحب دوبارہ انٹرویو کرتے ہیں عمران خان صاحب کے موں میں الفاظ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے ان سے اغلوایا جاتا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن کا کوئی راستہ نکل آئے کوئی حالات نکل آئیں لیکن عمران خان صاحب اپنے کھلے عام وہ الفاظ بیان نہیں کرتے لیکن چونکہ یہ کامران خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ پیچھے یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور کامران خان صاحب خود بھی شاید چاہتے تھے کہ کوئی ایکسٹینشن کا نکل آئے معاملہ اور اس کی ریزن ہے کہ اس میں کچھ میرے پاس معلومات ہیں کہ کیوں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب معلومات میرے پاس موجود ہیں لیکن باجبہ صاحب عمران خان کو بھی استعمالی کر رہے تھے بلکل اسی طریقے سے جیسے ماضی میں انہوں نے مختلف صحافیوں کو استعمال کیا اس بار انہوں نے عمران خان صاحب کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور وہ سادہ مزاج آدمی ہیں انہوں نے بڑی کمپین چلائی سوشل میڈیا پہ بھی لیکن بہرحال کامیاب نہیں ہو سکے یہ وہی وانے صدر تھا آج جنبادوہ صاحب وہاں پہ الودائی ملاقات کرنے جا رہے تھے بڑے بوجھر دل کے ساتھ کیونکہ وہ تمام جو کشتیاں تھیں وہ جل چکی تھیں ان کی کہ وہ کانٹینیو کر سکیں اس کے بعد دوسری ملاقات ان کی وزیر آدم شباہ شریف صاحب سے ہوئی اور شباہ شریف صاحب نے ان کے اعزاز میں ہلکہ پھلکہ زہانہ بھی دیا اور کافی خوش خوش رہنے کی کوشش کی تو وزیر آدم شباہ شریف بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو بوجھر صاحب کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے اور بقیادہ طور پر خواہش تھی ان کی کہ بوجھر صاحب کانٹینیو کریں اور پورا ایک سال ان کو کم از کم ایک سال مل جائے اور ایک سالی حکومت کو مل جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم آرام سے چلیں گے اور اس طوران سینئر جتنے بھی لیفٹن جرنائل ہیں وہ سارے کے سارے ریٹائر ہو جائیں گے اگلے سال جرنر صاحب بھی خود الیکشن کروائیں گے باجبہ صاحب کی نگرانی میں یہ الیکشن ہوں گے اور شاید ان کو بھی کوئی حصہ مل جائے اور اس طوران عمران خان صاحب کو ایک سال کے اندر اندر ڈسکولیفائی قرار دینا تھا یہ پلین تھا باجبہ صاحب کہا رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا ان کو ڈسکولیفائی کرنا تھا اور وہ پروسس ابھی ختم نہیں ہوا وہ ابھی تک موجود ہے لیکن ابھی پینڈنگ میں ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو نئی قائدت آتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں تو بائدوہ صاحب کے ساتھ یہ پلین تھا کہ ایک سال کے اندر اندر عمران خان صاحب کو ڈسکولیفائی کر رہے دیں گے اور آپ کو ایک سال ایکسٹنشن مل جائے گی آپ پھر الیکشن کروائیے گا اور ہم عمران خان صاحب کے بغیر الیکشن لڑیں گے اگلا اور ابتدار لا محلہ ہمارے پاس ہی آئے گا یہ چیز کی گئی تھی تو شہباز شیف صاحب خواہد عاصف صاحب ملک احمد خان صاحب لندن میں بھی آئے لندن میں پانچ سات دن قیام کیا نواز شیف صاحب کو راضی کرتے رہے لیکن معاملات نہیں بنے اور معاملات بگڑ گئے اور نواز شیف صاحب کا ایک ہی پوائنٹ آف یو تھا کہ سینئر موسٹ آرمی چیف لگا دیتے ہیں جو سینئرٹی میں نمبر من ہے اس کو آرمی چیف لگائیں کوئی سمری کی ضرورت نہیں کوئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس طفعہ کسی کو سپر سیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تیسرے چوتھے پانچے نمبر پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایکسٹینشن کا تو چپٹر ہی ختم ہو جانا چاہیے حمران خان صاحب کو بھی یہی عصاق دار صاحب نے پیغام دیا تھا کہ آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ سینئر موسٹ لگا رہے ہیں ان کو لگانا چاہیے ایکسٹینشن کا چپٹر ختم کرنا چاہیے اور یہ فوجی کمانڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جانی چاہیے باجوہ صاحب کو رخصت کر دیں باقی چیزیں ہم آپس میں تیہ کر لیں گے یہ ڈاکٹر آریف علیوی صاحب اور حساق دار صاحب کی میٹنگ کی مکمل طور پہ اور باقی ساری چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے تیہ کریں گے اور یہ ایک بہت ہی سنجیدہ نویت کا میسج تھا عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا بازریہ پریزیڈنٹ الوی اور اس کے بعد کیونکہ یہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ دو مہینے سے دو مہینے سے یہ کوشش ہو رہی تھی دو مہینے سے مکمل پورے طور پر دو مہینے سے کوشش ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ جو ہے پولٹیکل جو ہونا چاہیے رابطے ہونے چاہیے پولٹیکل ایگریمنٹ کی طرف جانا چاہیے اور یہ جو کشیدگی ہے یہ جو پنڈی کی طرف دیکھنے کا سلسلہ یہ بند کر دیں اور جو باجوہ صاحب کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس کھیل کو بند کر دیا جائے دو مہینے کی ایفرٹ کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا تھا کیونکہ عساق دار صاحب کے واپس جانے کے بعد ہی یہ چیزیں شروع ہوئیں زیادہ سنجیدگی تھے یہ معاملہ تھا کیونکہ شباہ شریف صاحب ایکسٹنشن چاہتے تھے خاج عاصف صاحب مالک احمد خان صاحب بھی یہی کام کر رہے تھے لیکن یہ کام نہیں ہو سکا اب یہ اور بات بھی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ باجوہ صاحب کو کھلا رہے ہوں کہ ہم آپ کو ایکسٹنشن دے رہے ہیں ہم باجی کو راضی کر رہے ہیں باؤ جی کو راضی کر رہے ہیں راضی ہو جائیں گے کوشش کر رہے ہیں لیکن اندر خانے وہ بھی یہی چاہتے ہوں کہ نہیں باجوہ صاحب سے باجوہ صاحب کو بائے بائے کٹاٹا کٹا کہنا ہے خدا حافظ کہنا ہے اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی لہٰذا وہی وزیراعظم شہباد شریف صاحب تھے تو باردوہ صاحب وہاں پہ آج گئے ہیں زرانہ کھانا کھایا ہے اٹینڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہ آخری ملاقات ان کی تھی وزیراعظم ہاؤس میں ان کی ملاقات الوضع ملاقات اس کے بعد ایک انٹرویو دیا باردوہ صاحب نے اور انہوں نے اس انٹرویو میں ایک بات بھی صحیح نہیں بولی ایک بات بھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ پولیٹکس سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا اور میں ایک نیا کام کر کے جا رہا ہوں پولیٹکس سے دوری رکھیں گے پولیٹکس ہم نے نہیں کرنی بہت زیادہ نقصان ہوگا ادارے کو بچانا ہے تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ پولیٹکس سے دوری اور باجوہ صاحب کیونکہ انہوں نے تو اتنی باجوہ صاحب نے تو اتنی پولیٹکس کی ہے کہ اس سے تمام اس وقت حکمنا اتحاد تمام پولیٹکل پلیئرز اس سے واقع ہیں اور اگر وہ بولنا شروع کر دیں تو میں رہا ہر پولیٹکل پارٹی اور ہر پولیٹکل پلیئر پوری پوری کتاب لکھ سکتا ہے کم از کم کم از کم بھی کوئی پچیس تیس پولیٹکل لیڈرز کو پولیٹکل پلیئرز کو تو میں جانتا ہوں جو مختلف پارٹیوں کے ہیں جو ڈرائنگ روم کے مستقلن وزٹر تھے آنا جانا تھا وہاں بیٹھ کے سب کچھ کرتے تھے اور ان کو مختلف چیزیں بریف کی جاتی تھی اور ان سے ڈسکیشن کی جاتی تھی تو اس لیے یہ کہنا تو ہر پولیٹکل پلیئر جو ہے وہ پوری کتاب لکھ سکتا ہے اور کئی صحافی مجھ سمیت کئی صحافی جو ہیں وہ بھی اس پہ کتاب لکھ سکتے ہیں ارشاد بٹی صاحب کتاب لکھ سکتے ہیں چادری غلام حسین صاحب کتاب لکھ سکتے ہیں یہ ناچیز کتاب لکھ سکتا ہے پوری کی پوری کہ بھاجوہ صاحب کرتے کیا رہے ہیں اور ان کے عزائم کیا تھے اور ایون اب ہی عزائم کیا تھے اور اس کے بعد یہ جو فروری کی بات کی جاتی ہے فروری کے بعد ان کے کیا عزائم تھے یہ بھی ایک ہے اور کچھ خطرناک عزائم بھی تھے کچھ خطرناک عزائم بھی تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پورے نہیں کیے تو بہرحال میں پہلے جنہیں کہتا تھا کہ ریاست جو ہے وہ جاگ رہی تھی ریاست جاگ رہی تھی اور جاگ رہی ہے اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک جہری مملکت اور وہ ایک فرد واحد جو چاہے کر سکے ایسا ممکن نہیں ہوتا لہٰذا آج ان کا آخری دن ہے چند دھنٹوں کے بعد وردی اتر جائے گی اور ان کا اختیار واپس لے لیا جائے گا نوٹسکیشن کے مطابق اٹھائیس نومبر ان کا آخری دن ہے اور بارہ بجے کے بعد عملا جنرل آسم منیر فوجی کمانڈ سنبھال چکے ہوں گے اور رسمی تقریب جو ہے وہ کل صبح ساڑھے نو بجے ہوگی رسمی تقریب ہوگی اس سے پہلے نوٹسکیشن ہو چکا باجبہ صاحب کی رخصتی ہو چکی اور جنرل آسم منیر صاحب کی آمد ہو چکی تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں اس کے بعد کیا کیا ہے باجبہ صاحب کے پاس ہے کیا باجبہ صاحب کے پاس کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس وقت ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں وہ ٹرینڈ دیکھ لیں آپ کہ باجبہ صاحب سے متعلق کیا کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں ان ٹرینڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں کونسی لگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ بھی ایک بتا دوں کہ باجبہ صاحب تو جا رہے ہیں باجبہ صاحب نے وردی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی وردی جو کہ ایک وقار تھا ایک اس کی عزت تھی اس کا احترام تھا اور ایک مقدس وردی ہے یہ شہیدوں کی وردی تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی لیکن اس وردی کے پیچھے انہوں نے چھپ کر بہت زیادہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیے انہوں نے افاجہ پاکستان جیسے ایک اچھے ادارے کو ایک پاکستان کی جو بیک پون سمجھا جاتا ہے اس کو جس سے پاکستان کے عوام محبت کرتے ہیں اس ادارے کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور میس یوز کیا میس یوز آف پاورز میس یوز آف آتورٹی یوز کی اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں اور انہوں نے ایک نیا کوشش کی کہ جیسے ہی ان کی قوضات پر تنقید کی جاتی تھی اور ان کے سیاسی فیصلوں پر تنقید کی جاتی تھی اور جو خاص طور پر آٹھ ماہ میں غیر انسانی رویہ اختیار کیے گئے صحافیوں کے ساتھ مخالفین کے ساتھ مقدمات کی بھرمار کی گئی ان مقدمات میں ان کی مرضی اور منشاہ بلکہ ان کا حکم بھی شامل ہوتا تھا اور یہ سارے کام آئی ایس پی آر کے ذریعے ہوتے تھے سارے کام آئی ایس پی آر کے ذریعے ہوتے تھے دو کردار ہیں وہاں پہ جن دو کرداروں کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا اور اس لیے اب وہی جاتے جاتے ان کی پرپورٹیز کی آئی سامنے ابھی تک باجوہ صاحب نے اپنے خاندان کی جہدادوں کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی کیونکہ یہ کام بابر افتخار صاحب کا نہیں ہے بابر افتخار صاحب باجوہ صاحب کے ذاتی ملازم نہیں ہے وہ اخفاجہ پاکستان کے ترجمان ہیں اور جو احمد نورانی صاحب کی سٹوری تھی اس میں باجوہ صاحب کی فیملی کے اساسوں کے بارے میں بات کی گئی تھی باجوہ صاحب کے اساسوں کے بارے میں بات نہیں کی گئی تھی یا تو فیملی سامنے آتی یا پھر باجوہ صاحب خود آتے اور بتاتے کیونکہ یہ چیز ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب بنتا نہیں تھا میرا خیال ہے کہ فیل وقت اتنا ہی باقی انچالا باتیں اگلی ویڈیو میں ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ